تین بنیادی معاملات ہیں جن کے اوپر ہم سپریم کورٹ سے چاہتے ہیں کہ وہ مربانی کریں اور نوٹس لیں ایک معاملہ ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اس کا جو ایف آئی آر ہے وہ درج نہیں ہو رہی ہے اور اٹھارہ سو ستہ سٹھ میں جب یہ قانون آیا تھا یہ سو سال کے بعد آپ دیکھئے کہ انہوں نے قانونی بدل دیا ہے یہ دیڑھ سو سال کا قانون ہے کہ ایف آئی آر تو دیکھیں اگر کوئی شخص جائے پولیس ٹیشن میں اور وہ کہے کہ میں قتل ہو گیا اور فلانے نے میرا قتل کیا ہے آپ وہ بھی ریفیوز نہیں کر سکتے آپ نے درج کرنا ہے اور اگلے لمحے آپ اس کو جو ہے وہ کہیں گے نہیں پروب یہ غلط ثابت ہوا ہے سو یہ قانون تو بڑا واضح ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ شامل ہیں اس ان اٹیمٹ میں آپ اس کے اوپر پرچا کریں گے آزم زباتی صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور ارشید شریف دیکھیں میں چیم جستر صاحب سے گزارش کروں گا سپریم کورٹ کے ادارے کو اتنا کمزور نہ کر دیں کہ پھر لوگ اس کی طرف دیکھنے ہی چھوڑ دیں اس وقت پاکستان میں عدالتوں کا اور اداروں کے اوپر لوگوں کا اعتبار بڑا کم ہو گیا ہے اور دوسری بات پاکستان میں مند کمروں میں فیصلے نہیں ہو سکتے یہ جو کرائیسز بھی ہے اگر سپریم کورٹ نے آرٹیکل سکسٹی نائن کی نئی تشریح کر کے اور سپیکر کے اختیارات میں تجاوز نہ کیا ہوتا اور آج ملک میں نئے انتخابات ہو چکے ہوتے پاکستان آج بہتر صورتحال میں ہوتا سیاسی فیصلے سیاستدانوں نے کرنے ہوتے ہیں پالیمان نے کرنے ہوتے ہیں جہاں پہ فیصلے نہیں کرنے ہوتے وہاں پہ سپریم کورٹ اور عدالتیں جو ہیں وہ فورن فیصلوں پہ آ جاتی ہیں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا